بریتھنگ یعنی کہ سانس لینا ایک ایس عمل جس کے بغیر ہم انسان تو کیا جانور اور پرندے تک بھی سیکنڈ نہ رہ پائیں ہم جو گیس سانس لیتے ہیں وہ ہے آکسیجن جو کہ اس پوری ایرث کے ایٹموسفیر میں صرف 21% ہی پائی جاتی ہے لیکن اگر یہ ویلیو 21% سے گر کر 0% تک آ جائے زیادہ وقت ہی علی نہیں صرف 10 سیکنڈ کے لیے تو کیا دنیا تباہ ہو جائے گی یا پھر نہیں دس سیکنڈ تو کیا ہم میں سے اکثر لوگ تو اپنا سانس ایک منٹ تک بھی روک سکتے ہیں جب ہم سومنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر دس سیکنڈ میں ہم کیسے مر سکتے ہیں ویل آپ اس ویڈیو میں ان ٹین سیکنڈ میں جو کچھ ہوگا اس کے تباہ کن اثرات دیکھیں گے آکسیجن ایک ایسی گیس جس کا نہ تو کوئی کلر ہے نہ کوئی ٹیسٹ اور نہ ہی کوئی کشبو لیکن اس کے باوجود بھی یہ ہماری زندگی میں اتنی امپورٹنس رکھتی ہے کہ ہم اس کے بغیر زندہ تک نہیں رہ سکتے اردھ کے ایٹموسفیر میں اکیس پرسن کے قریب آکسیجن پائی جاتی ہے یہ زمین پر موجود ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جو کہ بہت سے بائیلوجیکل اور کیمیکل پروسیسز میں اہم کردار ادا کرتا ہے اور اس کے بغیر تو یہ پروسیسز ممکن تک نہیں ہیں آکسیجن ایک ایسا کیمیکل ایلیمنٹ ہے جس کا سمبل او اٹومک نمبر ایٹ اور اس کا ڈائی اٹومک مولیکیول او ٹو ہے پہوت سے لیونگ کریچرز کی ریسپیریٹری سسٹم میں یہ اپنا اہم کردار ادا کرتی ہے کیونکہ آکسیجن کے بغیر سروائیو کرنا ناممکن ہے سیلیوری ریسپیریشن ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہماری باڈی میں موجود سیلز اورگینک مولیکیولز کو توڑ کر ایڈینو سائن ڈرائی فوسفیٹ کی فارم میں انرجی پروڈیوس کرتے ہیں اگر آکسیجن نہیں ہوگی تو یہ سیلز افیکٹیو طریقے سے ایٹی پی پروڈیوس ہی نہیں کر پائیں گے اور اس کی وجہ سے انرجی ڈیپریویشن اور یہاں تک کہ سیلز کی ڈیتھ بھی ہو جاتی ہے انسان اور بہت سے جاندار اسپیریشن سسٹم کے درو نیوٹرینز یعنی کہ فور سے انرجی ایکسٹریکٹ کرتے ہیں جس میں آکسیجن کا ایک ایمپورٹنٹ رول ہے یہ انرجی بہت سے بائیولوجیکل پروسیسز جیسا کہ گروتھ، میٹابولیزم اور مومنٹ کے لیے ضروری ہوتی ہے اگر زمین صرف دس سیکنڈ تک آکسیجن سے محروم ہو جائے تو ہر وہ چیز جو اس دنیا میں موجود ہے اس کے تباق ان اثرات سے بچ نہیں سکتی تمام جاندار جن میں انسان، جانوار، پرندے اور ایون کے بیکٹیریا کی بھی انسٹنٹلی موت ہو جائے گی کیونکہ وہ سانس تک نہیں لے پائیں گے یہ ارث انہی کچھ سیکنڈ میں لائف لیس پلینٹ میں تبدیل ہو جائے گی ہم میں سے اکثر لوگ تو تیس سے چالیس سیکنڈ تک سانس روک سکتے ہیں تو پھر دس سیکنڈ میں ہماری موت کیسے واقع ہوگی ان ٹین سیکنڈ کے اندر ہمارے سیلز باڈی کو انف انرجی نہیں پروائیڈ کر پائیں گے اور سیلز پھٹ جائیں گے ان سیکنڈ میں ہم اپنے ہوش و آواز کھو بائٹیں گے اور پھر ہمارے باڈی کے وائٹل آرگنز ڈسٹروئ ہونو شروع ہو جائیں گے اگزیمپل کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کانز کیونکہ بینے اکسیجن کے ائر پریشر کم ہوگا اور ہمارے کان کے پردے فوراں پھٹ جائیں گے گاڑیوں کے انجن میں کمبسشن کا پروسیس ہوتا ہے جس کے بعد وہ فیول کنزیوم کرتے ہیں ائر پلینز اور شبز کو بھی پاور جنریٹ کرنے کے لیے اکسیجن کی سخت ضرورت ہوتی ہے اگر اکسیجن نہ ہوئی تو انجن جیم ہو جائے گا پھر نہ تو کوئی ایکسیلریشن اور نہ کوئی بریک اور اس طرح سے ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم بری طرح ڈسرپٹ ہو جائے گا گاڑیاں روڈ جیم کر لیں گی ائر پلینز زمین کی طرف گرنا شروع ہو جائیں گے جبکہ شبز فری فال موشن میں گھونگتے رہیں گے ان سیکنڈز میں وہ تمام چیزیں جو کنکریٹ سے بنی ہوئی ہیں ان کو خیر آباد کہہ دیں کیونکہ کنکریٹ کے لیے اکسیجن کا ملکی ایک بورننگ ایجن کے طور پر کام کرتا ہے اکسیجن کے بغیر سیمت چپک ہی نہیں پائے گا اور تمام بڑے بڑے سٹرکچرز گھر اور بیلڈنگز گر کر تباہ ہو جائیں گے اکسیجن کی اس کمی کے ڈریکٹ اثرات سمندر اور اس کی مقلوق پر بھی ہوں گے کیونکہ دس سیکنڈ کے اندر اکسیجن کی کمی کی وجہ سے بہت سے جاندار سانس کی پرابلم کی وجہ سے مرنا شروع ہو جائیں گے اور تو اور اکسیجن کی اس کمی کی وجہ سے کہیں پر بھی آگ نہیں لگ سکے گے کیونکہ آگ کے جلنے کے لیے کیمیکل ریکشن کے دوران اکسیجن کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے اکسیجن کے بغیر کمبسٹن کا پروسس ہو ہی نہیں پائے گا کیونکہ آگ لگانے کے لیے ایک ٹرائینگل ضروری ہوتا ہے جس میں فیول ہیٹ اور اکسیجن شامل ہیں اکسیجن کے بغیر انڈسٹریل کام بھی تھپ ہو جائے گا کیونکہ اکسیجن کے بغیر مٹیلک کیزیں کام ہی نہیں کریں گے اور انڈسٹریل پروسس جیسا کہ میٹل کو پگلانا ہو یا پھر کوئی گلاس وغیرہ بنانا ہو سب کے سب رک جائیں گے اگر آپ ان ٹین سیکنڈ میں باہر نکلیں گے تو آپ کو خوفناک سن برن ہو جائے گا کیونکہ اکسیجن کی کمی کی وجہ سے اوزون لیئر جو کہ اکسیجن سے بنی ہوئی ہوتی ہے وینش ہو جائے گی اور سورج سے آنے والی الٹر وائلٹ ریڈیویشن کو زمین تک پہنچنے سے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی اس لیے ہمیں سکن کینسر کی پرابلمز بھی ہو سکتی ہیں دس سیکنڈ ویسے تو بہت شارٹ ٹائم ہے مگر ارث کی ڈسٹرکشن کے لیے انف ہے اس کے اثرات بہت برے ہو سکتے ہیں جائے وہ انسان ہوں جانوار ہوں یا پھر نون لیونگ چیزیں لیکن کچھ چیزیں جیسا کہ ارث کا ایٹموسفیر فوڈ آئیٹمز جیسی چیزیں پر کم ایفیکٹ دیکھنے کو ملے گا اگر آپ اکسیجن کو بڑھائیں گے تو آپ اپنی زندگی کو بڑھائیں گے زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور ان ٹریز کو کاٹنے سے گریز کریں تاکہ اکسیجن کا پروسس کم سے کم ڈسرپٹ ہو اور یہ دنیا چلتی رہے ملتے ہیں ایک اور شاندار ویڈیو میں اللہ حافظ